بریک کے بعد خوش آمدید سلطان نور الدین زنگی کہاں مکفون ہے آئیے دیکھیں آپ کا جواب صحیح ہے مارکو چار سوالوں میں جواب ہو گئے اگلے مرحلے پر جانے کے لئے تین سوال باقی ہیں یہ ہمارا پانچمہ سوال ہے پچیس ہزار روپے کا اور وہ سوال ہے یہ اسلام کے ان چار عائمہ کرام میں سے سب سے پہلے کون پیدا ہوا اے حضرت امام ابو حنیفہ بی حضرت امام مالک سی حضرت امام شافعی بی حضرت امام احمد بن حنبل رحم اللہ علیہ اور آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے امام کرام کا تو پتہ ہے نا یہ چار بڑے ہمارے امام کرام ہیں اور مسلمانوں میں ان چار کے اے امام ابو حنیفہ ہم پھر سوچ لو اے اے کیونکہ آخری ہم امام احمد بن حنبل تھے آخری تھے ابو حنیفہ حضرت امام امام ابو حنیفہ سوچ لیا پکی بات ہے یس دس سیکنڈ رہ گئے بالکل بھی چلے لک کریں سرسکو جی بسم اللہ بتاؤ بھئی کمپیوٹر مبارک بہت مبارک بھجی آپ تینک ایسا میں نے کوشش کی کہ آپ کا دماغ ادھر سے ادھر لے جاؤں گا میں ترتیب یاد کی تھی ہاں میں نے ترتیب یاد کی تھی ماشاءاللہ اچھے ترتیب یاد کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ یہی تو ہم چاہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات یہی تو ہم چاہتے تھے کہ ہمارے جو کنٹسٹنٹس آئیں وہ الحمدللہ اس کی تھوڑی سی تیاری کر کے آئیں ٹھیک ہے بہت خوشی کی بات ماشاءاللہ سے پانچ سوالوں کے جواب ہو گئے دو سوالوں کے بعد تو عمرے کا موقع ہاں دی اچھا جی مختصہ موجود ہیں حضرت السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا حضرت امام مالک حضرت امام ابو حنیفہ سے پہلے نہیں تھے پہلے نہیں آئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ سوان نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کی درحقیقت جو پیدائش ہے وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پہلے ہوئی ہے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں اچھا تابعی ہیں اچھا 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 اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے چند صحابہ کرام کی باقاعدہ زیارت کی ہے اور یہ بھی ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف بھی لے گئے تھے کہ یہ جو ابو حنیفہ ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے کہ ایک ستون کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا یہ اتنے ذہین آدمی ہیں کہ اگر یہ اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو یہ اس کو بھی یہاں پر بیٹھے بٹھائے سونے کا ثابت کر سکتے ہیں بہت اللہ نے علم اطاف فرمایا تھے ان کو مبارکو میری بہن آپ کے پانچ سوال صحیح چھڑے سوال کے لیے تیار لے جی چھڑا سوال آنے والا ہے آپ کے پاس اور چھڑا سوال ہے یہ توتی شکر مکال برے صغیر کے کس صوفی شاعر کو کہا جاتا ہے اے امیر خسرو بی بے دل سی غرفی بی نظیری توتی شکر مکال آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب شاعری سے کتنا شوق زیادہ نہیں نہیں زیادہ نہیں امیر خسرو تو شروع کے شاعر صوفی شاعر یاد رکھنا اے اے امیر خسرو مشورہ نہیں لینا اٹھارہ سیکنڈ لے لے روک دوں ٹلاغ روک دے جی وہ تو بچارے خود کنفیوز ہو گئے ہیں سارے آخری لائف لائن ہماری بہن کے پاس کہ مشورہ لیا جائے مجلس شورہ سے آپ ہماری بہن کو مشورہ دیجئے کہ توتی شکر مکال برے صغیر کے کس صوفی شاعر کو کہا جاتا ہے اے امیر خسرو بی بے دل سی عرفی بی نظیری بتائیں جی سکسی ٹو پرسنٹ آرڈینس کی جو رائے ہے وہ اے حضرت امیر خسرو کے بارے میں ہے کہ ان کو توتی شکر مکال برے صغیر کے کس صوفی شاعر کو کہا جاتا ہے اس کا جواب ان کی نظر میں امیر خسرو ہے 62 فیصد کے ٹھیک ہے اب آپ کیا کرنا چاہتی ہیں ان کی رائے کے مطابق جاننے چاہتی ہیں ہم ان کی رائے کے مطابق جاننے چاہتی ہیں میں بھی اسی پہ تھی اسی پہ تھی آپ آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اب بتاؤ امیر خسرو اے کر دیں جی اے کے اوپر لوکر دے جی اے کو جواب بریک کے بعد رب زیدر علم